اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل کوکنگ ویڈ موم آج میں آپ کے لیے بھنڈی پیاز کی ریسپی لے کر آئی ہوں جس کو بنانا بہت ہی آسان ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بھنڈی کی سبزی بناتے ہوئے آپ نے کون سی غلطیاں ریپیٹ نہیں کرنی اور کس طرح سے تک ان کا وہی سبز کلر مینٹین رہے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو سٹارٹ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو تو آج کی ویڈیو بہت ہی سپیشل ہونے والی ہے کیونکہ میری فیوریٹ سبزی پکنے والی ہے جو کہ ہے بھنڈی سب سے پہلے آپ نے بھنڈی لینی ہے بھنڈی لے کے اس کو اچھے سے واش کر کے ڈرائے کرنے کے لیے تقریباً ایک دو گھنٹوں کے لیے چھوڑ دینا ہے اور تھوڑا سا اس طرح اس طرح اس طرح کی شیپ میں بھنڈی کو کاٹنا ہے زیادہ باریک نہیں کرنا کیونکہ ہم نے اس کو فرائے کرنا ہے جب فرائے کریں گے تو یہ آرڈی شرنک ہو جائے گی اور چھوٹی ہو جائے گی اس طرح سے آپ نے میڈیم سائز میں بھنڈی کو کاٹ لینا ہے دھیان سے اچھی طرح سے دیکھ کے کاٹیے گا سب سے پہلے ایک کڑائی لیں گے یا دیکچی لیں گے اس میں ایڈ کریں گے تقریباً دو کپ آئل کیونکہ جو بھنڈی ہے وہ ون کےجی ہے ون کےجی کے اکورڈنگ ہم لوگ دو کپ یہاں پہ کریں گے ایڈ آئل میڈیم فلیم اون کر دیں گے اس کو گرم ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے اچھے سے گرم کرنا ہے جیسے ہی اچھے سے گرم ہو جائے گا اس میں ایڈ کر دیں گے بھنڈیاں بھنڈی ایک ایسی سبزی ہے جو آپ سب کو اپنے گھروں میں عام طریقے سے بنانی آتی ہے اور یہ بہت ہی اچھی بنتی ہے اچھی بات ہے آپ لوگوں کو بنانی آتی ہے لیکن آج میں آپ لوگوں سے کچھ ایسے ٹپس اور ایسی ریمیڈیز شیئر کروں گی جس سے یہ بھنڈی کھڑی کھڑی بنے گی اس کا کلر بھی تھو آؤٹ اینگ تک یہی گرین رہے گا جو اس کا کلر آپ کو اب نظر آ رہا ہے اور دوسرا لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ جب وہ بھنڈی بنائیں گھر میں تو لیس چھوڑ دیں گے سب سے بھڑی وجہ لیس چھوڑنے کی یہ ہے کہ ہم جب بھنڈی کو دھوتے ہیں یا ساف کرتے ہیں کٹنگ کرنے سے پہلے تو ہم اچھی طرح سے اس کا پانی ڈرائے نہیں کرتے اس لیے اور نہ ہی فرائے اچھے سے کرتے ہیں جس کی وجہ سے جب وہ پکاتے ہیں اس کو تو وہ لیس چھوڑنا سٹارٹ کر دیتی ہے اور پل پلی بنتی ہے اور بلکل مرجھا جاتی ہے بلکل بھی اس کا چینج ہو جاتا ہے تو آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے سٹیپ بائی سٹیپ ہر سٹیپ کو فالو کرنا ہے اتنی مزیدار اس کی لکھ آئے گی اور اتنی یہ پیاری لگے گی کہ آپ کا دیکھ کے ہی کھانے کو دل کرے گا اور آپ اس ریسپی کو بنانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے تو ماشاء اللہ سے یہاں پہ دیکھیں یہ فرائے ہو گئی ہیں جیسے یہ فرائے ہو جائیں تو ان کو ایک باول میں نکال لیں گے اور فلیم کریں گے یہاں پہ آف اچھی طرح سے گھین کا نچوڑ کے پھر آپ نے ان کو نکالنا ہے یہ دیکھیں ہم نے ان کو اچھے سے فرائے کر لیا ہے اور فرائے کرنے کے بعد اب ہم نے ایک باول میں نکال لیا ہے اب ہم موپ کرتے ہیں نیکس ٹیپ اس آئل میں بھنڈی فرائے کی ہے اس آئل کو آپ نے ضائع نہیں کرنا بلکہ دوبارہ سے فلیم اون کر کے اس کو گرم کرنا ہے اس میں آئیڈ کر دیں گے پیاز پیاز یہاں پہ میں نے آٹھ عدد لیئے ہیں جو کہ میڈیم سائز تھی اور ان کو میں نے باریک لمبائی کے رخ اس طرح سے کٹا ہے اس ریسپی میں پیاز زیادہ استعمال ہوتے ہیں اس لئے میں نے اس میں پیاز زیادہ ایڈ کی ہیں کیونکہ ہم آج بنا رہے ہیں پیاز بھنڈی اور یہ جو پیازوں کی میں نے کونٹیٹی بتائی ہے یہ ایک کیجی بھنڈی کے اکورڈنگ ہے اب ہم اسے فرائے کر لیں گے فرائے اتنا کرنا ہے کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہو جائے اس کا کلر چینج ہونے نہیں دینا یہ دیکھیں پیاز جو ہے فرائے ہو گیا ہے اس کو ٹرانسپیرنٹ کر لیا ہے ہم نے اس کو زیادہ فرائے نہیں کرنا ہے یعنی کہ اس کا کلر چینج ہو رہے نہیں دینا ہے یہ دیکھیں یہاں تک اس کو فرائے کرنا ہے کرنے کے بعد اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے ٹوماتر ٹوماتر یہاں پہ میں نے چار ادد میڈیم سائز لیا ہے اور ان کو باریک چاپ کر کے پھر ایڈ کرنا ہے ایڈ کر دیں گے تین سے چار ادد سبز مرچے اچھے سے چمچ لائیں گے جیسے ہی ٹوماتر اور ہری مرچے تھوڑی سی فرائے ہو جائیں گی ہم اس میں ایڈ کر دیں گے سپائسز یہ دیکھیں پیازوں میں جیسے ہی میں نے ٹوماتر ایڈ کیا کتنا خوبصورت سا کلر آ گیا اور یہ بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں سبز مرچے اور ٹوماتر فرائے ہو گئے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں سپائسز سب سے پہلے ایڈ کریں گے سوکا دھنیا پاوڈر ون ٹیبل سپون کٹیوی سرخ مرچ ڈی ٹیبل سپون نمک ون ٹیبل سپون آپ نے اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایڈ کرنا ہے ہاف ٹیبل سپون سرخ مرچ پاوڈر ہاف ٹیبل سپون حلدی اچھے سے چمچ ہلائیں گے اور اب مسالوں کی بھنائی کر لیں گے جب تک مسالوں کی بھنائی ہو رہی ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ بھی کیا کریں کہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو کیسے لگتی ہے یہاں پہ مسالوں کی اچھے سے بھنائی بھی ہو گئی ہے اور دیکھیں مسالوں نے کتنا خوبصورت سا کلر پیاز اور ٹمارٹروں کے اوپر چھوڑا ہے جو کہ بہت ہی خوبصورت لگا ہے جیسے دیگی مسالہ وغیرہ ہوتا ہے اس طرح کا کلر یہ دیکھیں آیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بھنڈی جس کو ہم نے اچھے سے فرائی کر لیا تھا اچھے سے چمچ لائیں گے چمچ لانے کے بعد ہم فلیم کریں گے بلکل لو اور اس بھنڈیوں کو دم دے دیں گے اب جو بھی ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس بھی ہو جائیں گی سپائسز کے ساتھ اور جو ان میں کمی رہ گئی ہے وہ دم پر پوری ہو جائیں گی دم تقریباً آپ نے دس منٹ کا بلکل لو فلیم پر دینا ہے اور دم آپ نے ڈھک کر دینا ہے دس منٹ کا دم آگیا ہے اب ہم لڈ کو ریموف کریں گے فلیم ساتھ ہی کر دیں گے آف تو یہ ماشاءاللہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے کھڑی کھڑی گرین گرین بھنڈی یہ دیکھیں اور پیاز اور ٹوماتر اس میں بہت ہی خوبصورت لگ رہے ہیں اور یہ الگ ہی اس کی لک دے رہے ہیں یہ دیکھیں گے یہ اچھے سے گل بھی گئی ہے ریڈی بھی ہو گئی ہے اور اس کی لک دیکھیں بہت ہی یمی اور مزیدار ہے اب اس کو ڈش آؤٹ کریں گے ساتھ ہی ساتھ اس کی فائنل لک آپ سے شیئر کرتے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ ہے ہماری آج کی ریسپی کی فائنل لک آپ بھی اس کو ضرور پرائے کریں اپنے فرنڈز فاملی کے ساتھ شیئر کریں اور میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا تھانکیو سو مچ فور وچنگ می ویڈیو سٹے کونیکٹڈ ویڈیو اللہ حافظ ویڈیو اچھی لگے تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کریں یمی تھانکیو مام موسیقی